بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ویری ڈیلیشیس اینڈ ایزی بننے والی ماش دال ریسپی جس کے لیے ماش کی دال میں نے ایک پاؤ لے کے اس کو ہاف آر پہلے ہی بگو کے رکھ دیا ہے اور میں نے اچھے سے اسے واش کر لیا ہے یہاں تک اس کا پانی اچھے سے ساف ہو جائے اور 3 لیٹر وٹر لے کے اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب میں ماش دال کو ایڈ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون میں نے سولٹ ایڈ کیا ہے ماش دال کو ہم ہاف گتے نیکس مجھے یہاں پر ایک گھڑا ہی جاہی ہے اس میں ہاف کب میں نے آئیل ایڈ کر گئے ون سمال اونیون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اونیون کو میں نے چوب کر لیا ہے رفلی اور اب اس کو ہلکا سا میں فرائے کارلوں گی حلکا سا اونیون فرائے ہونے کے بعد اس میں میں ون ٹیبل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ ایٹ کروں گی اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے سپائسیز میں یہاں پر ہمیں چاہیے سالٹ ریڈ چیلی پاوڈر زیرہ پاوڈر ہلتی پاوڈر اور ہمیں چاہیے جیدنیا پاوڈر اور وائٹ زیرہ میں نے سارے آل سپائسیز ون ون ٹی سپون ہی یوز کیے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق یا زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں جو گرین چیلی ایٹ کروں گی وہ کافی سپائسی ہے اس لیے میں نے سپائسیز تھوڑے کامی یوز کیے ہیں ٹوٹو میٹو لے کے ان کا میں نے چھلکا پیل آف کر کے وہ بھی اس میں میں ایٹ کر لوں گی مسالے کو اچھے سے ہم بون لیں گے یہاں تک ہمارے جو ٹو میٹوز ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں گرین چیلی فلیم کو میں نے مسلسل لو ٹو میڈیم رکھا ہے اس سے ہمارا مسالہ اچھے سے بون جائے گا اب وائلڈ مچ ڈال اس میں میں ایٹ کروں گی اس کو میں نے ہافی کک کیا ہے ہاف کک ہم کریں گے جی اب اسے دم پر اس طرح یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے ڈال ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھے سے میں مکس کر لوں گی ابھی تک میری جو فلیم ہے لو ٹو میڈیم ہے لیکن دو منٹ کے بعد میں فلیم کو بلکل لو کر دوں گی تاکہ جو ہماری ماش کی ڈال ہے وہ اچھے سے کک ہو جائے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کو کروں گی ٹین منٹ کے لیے کور فلیم میری بالکل لو ہے ٹین منٹ کے بعد اس کو میں جا کر لیتی ہوں اس ٹیچ پر اس میں میں ہرا دنیا ایٹ کروں گی مزیدار سی ماش کی ڈال بن کر ہماری ریڈی ہے بہت ہی کویک اور یمی بننے والی ریسپی ہے آئی ہوپ کہ میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی آپ اسے ڈینر یا لنج میں روٹی اور نان کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی کویک بننے والی یہ ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ایک افعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دینا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ